اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرہ یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سادیا یاکوب کی کلم سے تحریر کردہ نوول تیرہ ہو جاؤں کی قسط نمبر چھے لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بلائکن کو اب دیر کیے بھی نہ چلتے ہیں نوول کی قسط کی جانب آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی سوسائٹی کی کسی لڑکی سے کرنا چاہتی ہوں ایک میڈل کلاس لڑکی کبھی بھی میری بہو نہیں بن سکتی جیا بیگم کو عباس صاحب کے زبانی اس رشتے کے بارے میں پتا چلا تو وہ کہاں یہ سب برداشت کر سکتی تھی وہ اب عباس صاحب کے سامنے ان کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی تھی جرار کی شادی جہاں میں نے تیہ کی ہے وہیں ہوگی کل اس کا نکاح ہے آنا ہوا تو آ جانا ورنہ ہم تمہارے بینا بھی جا سکتے ہیں یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اپنا فیصلہ کسی صورت نہیں بدلنے والا وہ دوٹوں کو انداز میں گویا ہوا آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں مجھے تو جرار پر حیران کی ہو رہی ہے وہ کیسے مان گیا شادی کے لیے ایک میڈل کلاس لڑکی جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے اس سے کیسے وہ شادی کر سکتا ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ وہی کرے گا جو میرا فیصلہ ہوگا تم اس کی فکر مت کرو بلکہ ایک اچھی ماں بنو اور اس کی نکاح کی تیاری کرو وہ بینا کچھ کہے وہاں سے واک آٹ کر گئی ہیبا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ جرار اور جیہاں کو پتا چلے کہ این کو پہلے دو دفعہ نکاح ہو چکا ہے اگر ان دونوں کو کچھ بھی بتا چل گیا تو اس بچے کی زندگی مشکل ہو جائے گی جیہا بیگم کے جانے کے بعد وہ وہاں موجود ہیبا کے طرف متوجہ ہو گئے پر پاپا آپ بھائی اور ماما سے چھپا کیوں رہی ہیں اب تو ہم ان سے یہ بات چھپا لیں گے کبھی نہ کبھی تو ان کو یہ بات پتا چل ہی جائے گی پھر بہت برا ہوگا ہیبا نے اپنی رائے پیش کی جانتا ہوں بیٹا یہ بات جاتا دیڑ نہیں چھپے گی ابھی اگر میں جرار کو یہ سے بتاؤں گا تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اس رشتے کے لیے بعد میں جب اس سے پتا چلے گا تب تک این اپنی اچھائی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے جرار کے دل اور زندگی میں بہت مضبوط جگہ بنا لے گی تب وہ اس بات کے پرواہ نہیں کرے گا اور نہ ہی این کے ساتھ برا رویہ رکھے گا میری خواہش ہے کہ جرار کی زندگی میں این آئیں اب وہی ہے جو جرار کو صدار سکتی ہے اسے بدل سکتی ہے اس کی صحبت میں وہ بدل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاپا ایسا ہی ہوگا وہ واقعی میں بہت اچھی ہیں میں جب بھی اس سے ملی ہوں وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے شاپنگ کرنے چلتے ہیں ساتھ میں این کو بھی لے لیں گے وہ بھی اپنی شاپنگ کر لے گی ٹھیک ہے پاپا میں چینج کر کے ابھی آئی ہبا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی این جی بابا اس نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا بیٹا کل تمہارا نکاح ہے عباس اور ہبا آ رہے ہیں تم ان کے ساتھ چلی چھنا اپنی شاپنگ کر لینا پاپا اتنی جلدی کس بات کی ہے پہلے آپ ٹھیک تو ہو جائیں پھر کرلی چی کا جو بھی کرنا ہے این نے احتجاج کیا میری جان میں چاہتا ہوں تم جلد اس جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے میں اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں ایک مضبوط سائبان دے کر جانا چاہتا ہوں اس لئے بیٹا بینہ کسی بحث کے میری بات مان لو پاپا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ این نے شیکپا قرآن آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا ٹھیک ہے اب نہیں کرتا یہ بات پر جو سچائی ہے ہم اس کو بدل بھی تو نہیں سکتے خود کو آنے والے وقت کے لئے تیار کرو میری بچی پاپا وہ روتے ہوئے ان کی گلے لگ گئی اللہ تمہیں وہ ہر خوشی دے جس کی تم حق دار ہو اللہ تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے اس کو دعا دیتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر بوسا دیا اب وہی این ہے نا جن سے میں ہسپیٹل میں ملی تھی اور ہم کالیج پہ بھی ملے تھے پھر آپ اور میں اپنی پڑھائی کی وجہ سے الگ ہو گئی این کو اپنی ازلی حلیہ میں دیکھ کر ہیبہ اسے فوراں بہچان گئی تھی جی میں وہی ہوں این نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ وہی این ہیں میں نے جب بھی آپ کی آواز سنے مجھے شک ہوا پر میں اپنے اس شک کو یہ سوچ کر جھٹک دیتی تھی کہ آپ کا نام نور ہے اب بھی اگر میں آپ کو اس طرح ہجاب کیا اور ماسک پہنے نہ دیکھتی تو مجھے پتا ہی نہیں شلتا جب بھی ہم ملے حالات ہی کچھ اس طرح کے رہی ہیں کہ کھل کر کبھی بات ہی نہیں ہو سکی لیسے میرا پورا نام اینال نور ہے میں اس رشتے کا سن کر پہلے بھی خوش تھی اب یہ جان کر اور بھی خوش ہو گئی ہوں پتہ ہے جب میں آپ سے ہسپیٹل میں ملی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آپ میری بھابی بن کر ہمارے گھر آ جائیں ہمارے گھر کو آپ کی بہت ضرورت ہے ہمارے بکھرے ہوئے گھر کو اور میرے بھائی کو اپنے نرم دلی سے آپ ہی سنبھال سکتی ہیں پلیز آپ پادہ کریں آپ ایسا کرو گی ہیبا نے آنکھوں میں التج اور امید لیے اس کی طرف دیکھا کوشش کروں گی اس کی اس بات پر ہیبا مسکراتے ہوئے اس کی گلے لگ گئی بہت بہت شکریہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گی چلیں اب چلتے ہیں این مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لی اسے یہ ہستے مسکراتی زندہ دل ہبا اچھی لگی تھی دیکھو ماریا میری قسمت آج تیسری بار دلہن بنی ہو وہ آنکھوں میں ویرانی لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی میری چاند کیوں پریشان ہوتی ہو اللہ نے چاہا تو اس بار کچھ بھی برا نہیں ہوگا میرا رب اس بار میری پیارے سے دوست کو نہیں آزمائے گا ماریا نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہم این نے بس ساری لانے پر اکتفا کیا ماریا نے نمانکھوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اسے این کے چہرے پر وہ رنگ نظر نہیں آئے جو ایک دلہن کے چہرے پر ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کا فراک پہنے آج بھی خوبصورت لگ رہی تھی ماریا نے اسے دیکھ کر دل سے اس کے خوشیوں کی دعا کی این بیٹا مسسس احسان نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے پکارا ارے آنٹھی آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں ادھر آئے نا این اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی ان کو بیٹ پر بٹھا کر وہ بھی ان کے سامنے ٹک گئی میری بیٹی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی آج میری بیٹی کا نکاح ہے اللہ سب کچھ تمہارے حق میں بہتر کرے گا تمہیں اس جہاں کی ہر خوشی ملے گی تم ریان کی آخر خواہش پوری کر رہی ہے وہ بھی اوپر یہ سب دیکھ کر مطمئن اور خوش ہوگا وہ ریان کی آخر خواہش کے بارے میں جانتی تھی کیونکہ این ان کو سب بتا چکی تھی آنٹی پلیز روئے نہیں این نے ان کے آنسوں صاف کیا ان کو روتا دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی بس بیٹا ریان کی یاد آگئی اگر وہ زندہ ہوتا تو آج تم میرے گھر میں میرے ریان کی دلہن بن کر جا رہی ہوتی چلو جو اللہ کو منظور ہم انسان کیا کر سکتے ہیں میری تو بس یہی دعا ہے میری بیٹی جہاں بھی رہے خوش رہے آمین پاس کھڑی ماریا نے ان کے بعد پر دل سے آمین کہا بھائی ہبا اس کے دروازے کے باہر کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی آ جاؤ جہرار کی اجازت دیتے ہی وہ اندر داخل ہوئی بھائی آپ تیار ہو گئے ہمیں نکلنا ہے دیر ہو رہی ہے اس نے اپنے سامنے بلیک پینٹ شٹ اور بلیک کی کوٹ پہنے جہرار کی طرف دیکھ کر پوچھا ہاں تیار ہوں تم چلو میں دو منٹ میں آیا اوکے بھائی جلدی آئیے گا ہبا کہتی ہے اس کے کمرے سے نکل گئی تیار ہو جاؤ لڑکی تمہاری زندگی کا برا وقت چورو ہونے والا ہے کیونکہ تمہاری زندگی میں جہرار عباس شامل ہونے والا ہے بچتاؤ گی تم اس شادی کے بعد وعدہ رہا تم سے جہرار تخیل میں این کے عقص سے مخاطب تھا وہ این کی جس کا وہ نام تک نہیں جاتا تھا اس کی زندگی اجیرن کرنے کا بھرپوری راتہ رکھتا تھا وہ تو پہلے ہی بہت سے دکھوں اور آزمائشوں کا شکار تھی اب وہ اس کی زندگی اور مشکل کرنے والا تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ این کی قسمت اور اس کے اپنوں کی دعائیں جیتی ہیں یہ جہرار عباس کی نفرت یہ تو آنے والا وقت تھی بتائے گا وہ لاؤنج میں پہنچی تو اس نے جیا بیگم کو بھی تیار پایا ماما آپ بھی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ ہاں میں بھی جاؤں گی چاہے یہ سب میری مرضی سے نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے بیٹے کی نکاح میں شرکت نہ کروں ہبا بیٹا آپ یہ گفت رکھو این کو نکاح کے بعد دے دینا اس سے پہلے کہ جیا بیگم کچھ اور کہتی اور خوشکوار ماحول کو اپنے تلخ رویے سے بتل دیتی اب با صاحب نے درمیان میں بولتے ہوئے ہبا کی طرف توجہ اپنی طرف کروائی ٹھیک ہے باپا دے دوں گی ہبا نے گفت پیک کر دیا پکڑ لیا جرار نہیں آیا ابھی تک اب آس صاحب نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا بھائی بس آتے ہی ہوں گے باپا یہ لیں بھائی آگئے اس کی کہنے پر انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے جرار ان کی طرف ہی آ رہا تھا میرا بیٹا بہت ہینڈسم لگ رہا ہے بلیک کرر میں اپنی کھلتے ہوئے رنگ کے ساتھ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑی رکھے وہ کسی کا بے دل دھڑکانے کے صلاحیت رکھتا تھا انشاءاللہ یہ رشتہ تمہارے لئے مبارک ثابت ہوگا اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھیں انہوں نے جرار کو گلے لگایا آمین پاپا سارا بھائی کو ہی دیں گے کیا میں بھی یہی ہوں یہاں آؤ میرا بچہ انہوں نے اس کے لئے اپنے دوسرا بازو پھیلایا وہ فوراں سے ان کے ساتھ لگ گئے اللہ تم دونوں کو خوش رکھیں چلو چلتے ہیں دیر ہو رہی ہیں وہ ان دونوں کو خود سے الگ کرتے ہوئے باہر اپنی گاڑی کی طرف وڑ گئے چرار بھی ان کے پیچھے ہو لیا ماما چلیں آپ کیوں کھڑی ہیں ہبا نے ان کو ابھی تک وہاں کھڑا دیکھ کر بولا چلو وہ ہبا کے ساتھ چل پڑی عباس صاحب کے ساتھ گاڑی میں جیا بیگم تھی اور ہبا جرار کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی وہ چھوٹا سا کافلہ این کی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا ان کا نکاح ہو چکا تھا این کو جرار کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا جرار نے ایک بھی دفعہ اس کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کیا تھا اسے اس این سے کوئی غرض نہیں تھی وہ جلد اس جلد یہاں سے جانا چاہ رہا تھا پر اسے ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا تھا وہ صرف عباس صاحب کی وجہ سے وہاں ٹکا ہوا تھا ورنہ وہ کس طرح یہاں ضبط کیے بیٹھا تھا یہ وہی جانتا تھا این نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اسے جرار کیا وہاں موجود کسی فرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہ چپ چاپ جرار کے پہلوں میں سر چکائے بیٹھی تھی جیا بیکم کی چانستیویں نگاہیں این کا ہی جائزہ لے رہی تھی این کو دیکھ کر وہ یہ تو جان گئی تھی کہ وہ خوبصورت اور نازک سی این ان کی بیٹے کو جلد ہی اپنی طرف راغب کر لے گی پر وہ بھی دل میں اہد کر چکی تھی کہ وہ کسی طور پر بھی ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیں گی اس رشتے کا انجام وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہونے دیں گی یہ وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ اور جرار دونوں مل کر این کے زندگی بہت مشکل کرنے والے تھے اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ دونوں اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں بابر صاحب کو سوبر سا خاموش سا جرار اچھا رہا تھا ان کے مختصرا جرار سے بات ہوئی تھی جرار پتا نہیں کیوں چاہ کر بھی ان سے برا رویہ نہیں رکھ پایا تھا وہ ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آیا تھا اس وجہ سے وہ جرار کی طرف سے مطمئن تھی وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی آگے کیا کچھ سہنے والی ہے اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو خود سے دور نہیں کرتے بابی یہ آپ کے لئے گفٹ میری طرف سے ہیبا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے گفٹ این کی طرف بڑھایا تھنکس این نے ہلکی سے آواز میں کہا جو ہیبا وہ مشکل سن پائی ماریا بیٹا این کو لے جا اس کے کمرے میں بابر صاحب کی کہنے پر ماریا این کو اپنے ساتھ لیے این کی کمرے کی طرف چل دی رات کے وقت بابر صاحب کی دبیت اچانک خراب ہو گئی تھی اتفاقی طور پر احسان صاحب بھی وہاں موجود تھے وہ دونوں ان کو لیا ہسپیٹل پہنچے ان کو فوراں سے آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا تھا احسان صاحب بھی آئی سی یو میں دو راکٹرز کے ساتھ موجود تھے این بیٹا انہوں نے آئی سی یو کے باہر بیٹھی این کو بکارا ان کی آواز پر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا پاپا کیسے انکل وہ ان کے مقابل آگ کھڑی ہوئی اس کے حالت ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو آپریشن کر رہے ہیں تم دعا کرنا ہم کامیاب ہو جائیں تم پریشان نہ ہو نا تمہاری آنٹی اور اہیان کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے وہ یہاں آتے ہیں ان لوگوں کو بابر صاحب کے بارے میں آگاہ کر چکے تھے انکل پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا اللہ نے چاہا تو اسے کچھ نہیں ہوگا تم بس دعا کرو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ این نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا احسان صاحب اس کو آگاہ کر کے واپس آگئی آئی سی یو کے اندر چلے گئی این بیٹا کچھ دیر میں میسیس احسان آئیان کے ساتھ وہاں موجود تھی کچھ نہیں ہوگا ان کو انہوں نے روتی ہوئی این کو گلے لگایا رونے سے کچھ نہیں ہوگا بیٹا ہمت سے کام لو انہوں نے این کے آنسو صاف کیے رو رو کے وہ اپنی آنکھیں سوچا چکی تھی ان کو آئی سی یو کے باہر بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا پر ابھی تک اندر سے کوئی باہر نہیں آیا تھا آنٹی ابھی تک کوئی باہر کیوں نہیں آیا اتنی دیر ہو گئی ہے این نے بیٹا اینی سے پوچھا بیٹا ان کو آپریشن ہو رہا ہے آپریشن میں ٹائم تو لگتا ہے اور تم تو خود ایک ڈاکٹر ہو تم کو ان سب کا زیادہ پتا ہے این نے ان کی بات پر محض سارے لانے پر اکتفا کیا اور اپنی آنکھیں بند کیے دل میں اپنے پاپا کے صحت شعابے کے لیے دعا کرنے لگی ڈاکٹر این آئیسی یو سے تو باہر کوئی نہیں آیا تھا پر ایک نرس اس کو پکارتی ہوئی وہاں آ گئی تھی بولیں کیا بات ہے این نے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا ڈاکٹر وہ جتنے بھی آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں وہ اس وقت امرجنسی رومز میں آپریشن کر رہے ہیں ایک پیشنٹ آیا ہے اس کا خون بہت بہ گیا ہے اب بھی خون نہیں رک رہا آپ پلیز ان کو دیکھ لیں اوکے چلو این اپنے باپ کو اس نازک سار حالت میں چھوڑ کر اپنا غم بھلائے اس نرس کے ساتھ ہو لی جرار آفیس سے واپسی پر ماس کی گھر گیا تھا پر ماس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ملازم کے ذریعے اسے پتا چلا کہ ماس ابھی تک آفیس سے واپس نہیں آیا ماس کی ماما پاپا بھی کسی کام سے دو دن کیلئے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے ماس آج کل گھر پر اکیلہ ہی ہوتا تھا جرار نے ماس کو کافی بار فون کیا پر آگے سے اس کا نمبر بند جا رہا تھا جرار نے ماس کے آفیس فون کر کے پتا کیا ماس کے آفیس فرکت کے ذریعے سے پتا چل گیا تھا کہ ماس کافی دیر پہلے گھر کے لیے روانہ ہو چکا ہے اگر ماس کافی دیر کا آفیس سے روانہ ہو گیا ہے تو اس کو اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا جرار خود سے ہی مخاطب تھا اس نے ایک بار پھر ماس کا نمبر ملایا اس پر کال جا رہی تھی پر ماس فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا جرار نے پھر سے نمبر ملایا پر اس بار بھی وہی نتیجہ نکلا جو پہلے تھا کچھ دیر بعد جرار کے نمبر پر کال آئی تھی جرار نے موبائل کی سکرین کو دیکھا تو وہاں سے ان نون نمبر جگ مگاتا ہوا نظر آیا یس جرار اب آس سپیکنگ جرار نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا آپ نے جس نمبر پر ابھی تھوڑ دیر پہلے کال کی تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے مقابل نے جرار کو ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے کال کارڈ دی جرار فوراں ہاسپٹل کے طرف روانہ ہوا این اپنی نگاہیں نیچی کیے نرس کی پیچھے پیچھے اس مریض کے روم کی طرف چاہ رہی تھی جب سامنے سے آتا کوئی شخص اس سے ٹکرا گیا یہ ٹکراہ بہت شدید تھا این پہلے ہی رو رو کے نیڈھال ہو چکی تھی اب اوپر سے اس کا کسی پہاڑ جسے وجود سے ٹکرانا اسے زمین بوس کرنے کے لئے کافی تھا اس سے پہلے کہ وہ گرتی سامنے والے نے بے ساختہ اسے باز اسے پکڑ کر گرنے سے بچایا چرارچ ریسپشن سے ماس کی روم کا پتہ کر کے اس کے روم کے سامنے آ ہی چکا تھا کسی سے ٹکرا گیا اس نے بے ساختہ مقابل کو تھام کر گرنے سے بچایا تھا ورنہ وہ اور کسی کا بھلا کر دے ہو ہی نہیں سکتا وہ ایسا کیوں کر گیا تھا وہ یا خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو ہجاب کیے چہرے کو ماسک سے چھپائے بہ مشکل اس کے گندے تک پہنچ رہی تھی جس کا ہاتھ اس کے دل پر تھا کہ وہی لمس تھا جو اس نے بہت سالوں پہلے کسی کے اس طرح چھونے پر محسوس کیا تھا وہ لمس برسوں پہلے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا تھا آج بھی ایسا ہی ہوا تھا وہ اپنے دھڑکتے دل کو دیکھ کر حیران پریشان کھڑا سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے اپنا بازو آزاد کروانے کی جتو جہد کر رہی تھی چھوڑیں مجھے این نے اس چیچ انسان کی طرف دیکھ کر اس کی گریفت سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کی جرار نے اس کی آنکھیں دیکھیں وہ آنکھیں بالکل ویسی ہی تھی نیلی سمندر کے پانی جزی آج انہیں آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرخی بھی تھی شاید یہ روتی رہی ہے جرار نے دل میں سوچا یہ میں کیا سوچ رہا ہوں یہ روئے یہ ہسیں مجھے کیا غرض ہے اسے اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور اس کا بازو چھوڑ دیا وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے محرم ہیں ان کے درمیان اس دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے نہ این نے اسے دیکھا اور نہ ہی جرار نے اسے وہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق اور لا علم تھے این اگر جانتی ہوتی کہ وہ اس کا محرم ہے تو کبھی بھی اس سے اپنا بازو چھوڑوانے کی کوشش نہ کرتی اور اگر جرار کو معلوم ہوتا کہ وہ کون ہے تو کبھی بھی اس کو گرنے سے نہ بچاتا این اس سے آزادی ملتے ہی روم کے اندر داخل ہوئی جہاں ماس زخمی حالت میں موجود تھا دو نرسز کھڑی اس کی پٹی وغیرہ کر رہی تھی این نے اس کے زخموں کا معینہ شروع کیا اس کو زیادہ چھوٹ سر میں آئی تھی وہ اس وقت بے ہوش پڑا تھا چرار اسے روم میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے پیچھے یہ روم میں داخل ہو گیا سر آپ پلیز باہر جائیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں ایک نرس نے چرار کو باہر کا راستہ دکھایا میں کہیں نہیں جا رہا اپنے دوست کو چھوڑ کر چرار کو نرس کے باہر جانے کا بولنے پر غصہ ہی آ گیا سر آپ کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو گی نرس نے تحمل تھا کہا بولا نہیں نہیں جاؤں گا اس کے آپ کے بار وہ چیخا تھا مسٹر آپ کو ذرا سے بھی عقل ہے کہ نہیں آپ اس وقت ہاسپیٹل میں ہیں اگر یہاں رکنا ہے تو چپ کر کے کھڑے رہیں این نے غصے سے اسے گھورا اور اسے یہاں رہنے کی اجازت تھی کیونکہ وہ نہ تو اس وقت اسے بحث کرنے کی پوزیشن میں تھی اور وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہے چرار کو این کی بات اور رویے پر غصہ تو بہت آیا پر وہ حالات کو اور ماسک کی حالات کو دیکھ کر چپ ہو گیا این نے نرس کو کچھ انجیکشن لکھ کر دیئے اور بس چلد از چلد لانے کا کہاں اوہ تو یہ ڈاکٹر ہیں چرار کی نظریں اپنا کام کرتی ہیں این پر تھی این نے ماسک کو انجیکشن لگائے اور نرس کو ڈرپ لگانے کا کہہ کر اپنے گلابز اتارے ان کی تانگ میں فرکچر ہے اور سر پہ چھوٹ آئی ہیں میں نے ان کے سٹیچز لگا دی ہیں ان کو احتیاط اور آرام کی ضرورت ہے کہ چلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے ابھی کے میڈیسن کے زیرے آسا سو رہی ہیں صبح تک ہوش میں آ جائیں گے این نے اسے ماسک کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا اس کا چرار سے بات کرنے کا انداز بہت ہی پروفیشنل تھا ڈاکٹر اتنے میں وہی نرس ٹو میں داخل ہوئی جو اسے یہاں سے لے کر آئی تھی این نے اس کے اس پکارنے پر اس کی طرف دیکھا ڈاکٹر آپ کے والد کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے آپ کو وہاں بلائے جا رہا ہے نرس کی بات سن کر وہ بھی نہ کسی کی پرواہ کی آئی سی ایو کی طرف بھاگی تھی ان کے والد کو کیا ہوا چلار نے ان کے جانے کے بعد اسی نرس سے پوچھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس میں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے ان کے والد کو برین ٹیومر ہے ان کا آئی سی ایو میں آپریشن ہو رہا ہے سب ڈاکٹر مصروف تھے میں ان کو وہاں سے بلا کر لے آئی تھی بہت اچھی ہیں یہ اپنے والد کو وہاں چھوڑ کر یہاں ایک انسان کی مدد کو پہنچ گئی اللہ کرے ڈاکٹر کے والد کو کچھ نہ ہو نرس اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئی تھی ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جرار سوچتا ہی رہ گیا نرس کے مو سے اپنے والد کے نازک حالت کے بارے میں سن کر اس کے ہاتھوں کا کامپنا اس کی آنکھوں میں آنسوں کو جمع ہونا اور اس کا پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنا وہ سب اس کی نگاہوں میں چھپا نہیں رہ سکا تھا وہ اپنے والد سے کتنی محبت کرتی ہے وہ جان گیا تھا وہ بھی تو اپنے باپا سے بہت محبت کرتا تھا اس کو وہ دین یاد آ گیا جب اس کے باپا بھی اسی طرح اس ہسپٹل میں تھی باپ ہمارے لئے اللہ کی ایک نعمت ہے باپ ہمارا وہ مخلص رشتہ جو ہمیں دنیا کی سرد و گرم ہوا سے بچا کر ہمیں اکل و شعور سے آگاہ کر کے بچپن سے جوانی کی دہلیس تک پہنچاتا ہے اس کی بطولت ہی ہم دنیا میں کوئی بھی مقام ہے جو حاصل کرتے ہیں جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑتا اور والد کا اختیار گھڑتا چاہتا ہے ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے جب بچہ طاقت پر جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے سہوں گا جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگے اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجرت پوری کی جانے لگے تو بڑھا شخص تو زندہ رہتا ہے پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے باپ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس اولاد پر اس کا حق قائم ہے جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا اولاد کے آنسو بھلے کریجر جی رہی ہوں پر پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں ناسمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے باپ کی محبت اولاد سے ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے پھر چاہے وہ چاربائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانئے اسے زندگی میں اور کسی شے کے خواہش اور ضرورت نہیں یہی تو ہمارے معاشرے اور نوجوان نسل کا علمیاں ہیں کہ وہ بڑے اور خود مختیار ہو کر بھول جاتے ہیں کہ ان کا باپ یا ماں ہے جس نے ان کو بڑا کیا ہے ان کی عزت کرنا ان کی بات ماننا ان کا بڑھاپے میں خیال رکھنا اولاد پر فرض ہے اولاد کو چاہیے کہ اگر اس کے والدین سلامت ہیں تو ان کا خیال رکھیں ان سے محبت سے پیش آئیں یہ ان بڑھے والدین کا آپ پر حق اور آپ پر قرض ہے جسے آپ نے فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے اگر زندہ نہیں ہے تو ان کے مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجئے تاکہ اس کا ثواب ان تک پہن سکے جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی یہ دنیا مقافات عمل ہے جو تم کرو گے وہی تم کو آگے جا کر ملے گا اس لئے اگر اچھا پانا چاہتے ہو تو سب کے ساتھ اچھا ہی کرو این جیسی وہاں پہنچی اس نے احسان صاحب کو پریشان سا چہرہ لیے وہاں پایا انکل پاپا کیسے ہیں آپریشن ہو گیا این نے اتھل پتل ہوتی سانسوں کے ساتھ بیچین لہٹی میں ان سے دریافت کیا بٹا آپریشن کے دوران کامپلیکیشنز پیدا ہو گئی تھی انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی آپریشن کامیاب نہیں رہا اس کی حالہ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے احسان صاحب نے اس کی سماعتوں پر بم گرایا وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی ان سے دور ہوتی گئی میسیس احسان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور اسے گلے لگایا نہیں کہہ دے نا پاپا ٹھیک ہے پلیز وہ ان کی گلے لگی روتی ہوئی ان سے التجا کر رہی تھی سبر سے کام لو میری جان یہی حقیقت ہے اللہ کے ہاں یہی منظور ہے انہوں نے اسے حقیقت سے روشناس کرایا بیٹا جاؤ آخری بار مل لو اسے اس کے پاس وقت کم ہے احسان صاحب نے اس سے کہا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا وہ اپنے آسوں صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی جہاں اس نے اپنے پاپا کو مشینوں میں جکڑے ہوئے پایا پاپا اس نے ان کے پاس چاہ کر انہیں پکارا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور ان کی طرف دیکھا پاپا آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں میں کیسے رہوں گی آپ کے بینا میرا تو سب کچھ آپ ہی ہیں این نے روتے ہوئے ان سے شکبہ کیا تمہیں ایک مضبوط سہارہ دے کر جا رہا ہوں آج سے تمہارا شوہر تمہارا سب کچھ ہوگا وہ رکھے گا تمہارا خیال تم ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہنا اس کی ہر بات ماننا اللہ تمہیں خوش رکھے میرے بعد اپنا خیال رکھنا اور رونا نہیں تمہارے رونے سے تمہارے پاپا کی روح بے چین رہے گی انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی پاپا نہ چاہینا مجھے چھوڑ کر پلیز این نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کے منت کی بیٹا مجھے جانا ہی ہے اپنا خیال رکھنا کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کیلئے بند کر لی تھی پاپا نہیں پلیز اٹھیں نا اٹھ جائیں نا آپ کی بیٹی اکیلی رہ جائے گی نہ جائیں نا پلیز اٹھ جائیں وہ ان کے سینے سے لگی روتے ہوئے ان کی منت کر رہی تھی روتے ہی وہ ان کے سینے سے لگی بے ہوش ہو گئی تھی جرار کدھر ہو عباس صاحب نے اس سے پوچھا پاپا ماسک ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی کے پاس ہوں اچھا کیسا ہے وہ اب ٹھیک تو ہے نا جی ٹھیک ہے وہ بس کچھ چوٹے آئی ہیں جرار نے ان کو آگاہ کیا ٹھیک ہے صبح ہوتے ہی تم اپنے سسرال پہنچانا تمہارے سسر کا انتقال ہو گیا میں اور ہبا وہیں ہیں پاپا میرا آنا ضروری ہے کیا یہاں ماس کے پاس کون رہے گا اس نے بہانہ بنایا حقیقت میں وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتا تھا جرار اکل سے کام لو دھماد ہو تم اس گھر کے تم نہیں آوگے تو لوگ باتیں بنائیں گے تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے میں جلدی این کی رخصتی کر کے اسے اپنے گھر لے آنگا بچی اکیلی کیسے رہی گی اسے اس وقت ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے انہوں نے جرار کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا جی ٹھیک ہے پہنچ جاؤں گا جرار نے بات کو طول دینا ضروری نہیں سمجھا وہ ان کی بات مان گیا تھا ٹھیک ہے ٹائم سے پہنچ آنا انہوں نے اسے تنبی کر کے کال کارٹ دی جرار موبائل پاکٹ میں رکھ کر ماس کے کمرے میں واپس آگیا اور وہاں رکھے صوفے بر بیٹھ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موت گیا آنکھیں بند کرتے ہی چھن سے اس کے سامنے این کی آنکھیں آگئی پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی اپنے پاپا کی وجہ سے پریشان ہوگی جرار کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے لئے فکر مند ہو رہا ہے اپنے دل پر اس کا لمز اسے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں این کو سوچتے ہوئے وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی بادی میں اتر گیا غرور ٹوٹ گیا اپنی حد میں آگئے ہیں انا پرست محبت کی زد میں آگئے ہیں تمہارے ساتھ تعلق کا فائدہ یہ ہوا ہم ایسے لوگ وفا کی سند میں آگئے ہیں میں کل ملاؤں تو اتنے نہیں ملے مجھ کو جو غم تمہاری محبت کی مد میں آگئے ہیں وہ کم حسین ہی صحیح پر میری محبت ہے تب ہی تو دھیرے حسین بھی حسد میں آگئے ہیں میں ٹھیک ہوں بھی تو لگتا ہے رو بڑھوں گا ابھی تمہارے دکھ تو میرے خد و خال میں آگئے ہیں مصطفیٰ کمال این بیٹا بس کرو مت روئے اتنا مسسس حسین نے اس کے آنسوں صاف کیے رات سے صبح ہو گئی تھی وہ بابر صاحب کے میت کے پاس بیٹھی روئے ہی جا رہی تھی میرے آنسوں روک ہی نہیں رہے آنٹی میں کیا کروں میں بہت تکلیف میں ہوں اللہ سے صبر مانگو اپنے باپا کے لئے دعا کرو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا کچھ ہی دیر میں بابر صاحب کی تطویم کی جانی تھی سب لوگ وہاں موجود تھے جرار بھی آ چکا تھا وہ باہر احسان صاحب اور عباس صاحب کے ساتھ باہر لان میں باقی مردوں کے ساتھ موجود تھا جرار اور این کامنا سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا این بیٹھا دیکھ لو ان کو آخری بار احسان صاحب آیان عباس صاحب اور ایک مرد کے ساتھ اندر داخل ہوئے وہ میت کو لے جانے کے لئے آئے تھے انکل پاپا کو نہ لے کر جائے نا پلیز این نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا میرا بچہ میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا اس کے لئے معاف کر دو اپنے انکل کو احسان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا پاپا میں آپ کو بہت مس کروں گی بابر صاحب کی پیشانی پڑھ لب رکھتے وہ ان سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی وہ لوگ بابر صاحب کے میت کو اٹھا کر لے گئے این اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی وہ اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اس کے پاس بھی اب اس کا اللہ ہی تھا وہی اس کا سب کچھ تھا اپنے شوہر کا تو وہ نام کے سوا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی وہ کیسا ہے اس کے ساتھ کیسا رہے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی این بیٹا میسیس احسان نے اپنے کمرے میں موجود این کو پکارا جی آنٹی بیٹا عباس بھائی تم سے ملنے آئے ہیں ان سے مل لو بابر صاحب کو ان سے جدا ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا میسیس احسان اور احسان صاحب اس کے ساتھ ہی اس کے گھر رہ رہے تھے جی چلیں این ان کے ساتھ ہو لی اسلام علیکم این نے ان کو سلام کیا والیکم السلام بیٹا عباس صاحب نے این کے سر پر پیار دیا یہاں بیٹھو میرے ساتھ انہوں نے این کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا این چپ چاب ان کے ساتھ بیٹھ گئی بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤں ہم لوگوں میں رہ کر تمہیں اپنا غم بھولے میں مدد ملے گی پھر تم کب تک اس طرح تنہا رہو گی بابر تمہیں جاتے ہوئے تمہارا گھر نئے رشتے دے کر گیا ہے میں چاہتا ہوں تم میرے گھر میں آ کر اسے جنت بنا دو انہوں نے اپنی بات اس کے سامنے رکھی انکل اتنی جل دی این کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کس طرح منا کرے وہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی بیٹا مان جو کہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے احسان صاحب نے کہا ٹھیک ہے انکل جیسے آپ لوگوں کی مرضی این نے ان کے آگے ہار مان دی بیٹا آج سے تم مجھے جرار کی طرح پاپا ہی کہوں گی جی ٹھیک ہے این نے اس بات میں سر ہلایا جی تو فرنس کیسے لگی آپ کو آج کی قسط کیا ہوگا جرار اور این کا مستقبل یہ جاننے کیلئے انتظار کیجئے اگلی قسط کا حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ تب تک کیلئے شکریہ